اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسلامی بھائیوں آج کے درس کے لئے میں نے ایک سوال کا انتخاب کیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کیا قرآن خانی میت کو سواب پہنچانے کے لئے کرنا یا کرانا جائز ہے بہت سارے لوگ ہیں جو سماج اور معاشرے کے اندر کسی کے جب وفات ہو جاتی ہے تو حافظ لوگوں کی اور قرآن لوگوں کی جمعات جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دادا کی جانب سے قرآن پڑھ دو اور اس کا سواب ہمارے دادا کو بخش دو ہماری دادی کی جانب سے قرآن پڑھ دو اور اس کا سواب ہماری دادی کو بخش دو کیا ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے اس سوال کا جواب دینا اس لئے ضروری ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں اور اس کو باعث سواب سمجھتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ہمیں بھی سواب ملے گا اور مرنے والے کو بھی ثواب ملے گا جبکہ حقیقت میں ایسا کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی صحابی یا اپنی کسی بیٹی کی وفات پر اس طرح کا عمل نہیں کیا کہ صحابہ اکرام کو جمع کیا ہو اور یہ کہاو کہ سارے لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھو اور اس کا ثواب میری بیٹی کو بخش دو یا فلاں صحابی کو بخش دو یا میرے چچا حمزہ رضی اللہ انہوں کو بخش دو ایسا عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ثابت نہیں ہے اور جو عمل اسلام میں ثابت نہ ہو خاص طور سے عبادات کا معاملہ ہمیں ان سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدس فی امرینا حاذا ما لیس منہ فہو ردن جس نے ہماری اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ قرآن پڑھنا تو سواب کا کام ہے قرآن پڑھنا تو نیکی کا کام ہے تو قرآن پڑھنا یہ بیداد کیسے ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ کس چیزیں اصلاً حرام ہوتی ہیں اور کس چیزیں وصفاً حرام ہوتی ہیں مثال کے طور سے خنزیر کا گوشت مطلق طور سے حرام ہے اس کا کھانا کھلانا مطلق طور سے حرام ہے لیکن ایک بکرہ زبا کر کے کھانا اور کھلانا جائز ہے لیکن اس بکرے کو اگر غیر اللہ کے نام پر زبا کیا جائے تو حرام ہو جائے گا تو مطلق طور سے تو بکرہ حلال ہے مطلق طور سے بکرے کا کھانا حلال ہے اللہ کے نام پر زبا کر کے کھا سکتے ہیں لیکن جب اس کو غیر اللہ کے نام پر زبا کر دیا جاتا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے اسی طرح مطلق طور سے قرآن پڑھنا ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جائز ہے لیکن اس کو پڑھنے کے بعد اسے مردوں کو بخشنا یا اس نیت سے پڑھنا کہ اس کا ثواب مردوں کو پہنچ جائے گا یہ چیز ثابت نہیں ہے اسی طرح سے زہر مطلق طور سے حرام ہے زہر کا پینہ پیلانا مطلق طور سے حرام ہے لیکن ایک ڈاکٹر جو دواء لکھتا ہے مریض کے لئے اس کے علاج کے لئے اس دواء کا کھانا جائز ہے مثال کے دور سے ایک ڈاکٹر نے بیمار کے لئے دواء لکھی تیس گولیاں اور اس نے کہا کہ تیس دنوں میں ایک دن میں تین ٹائم میں تین گولی کھانا ہے اب کوئی آدمی اس کو ایک ہی دن میں تیسو کھا لے ظاہر سے بات ہوتی اس کے لئے جائز نہیں مر جائے گا تو ایسی ہی دین کے اندر جو عبادات کا معاملہ ہے ہمیں عبادات کو اسی طریقے سے انجام دینا ہے جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کرنے کا طریقہ سکھایا ہے انہیں عبادات کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم کو انہی طور پر کرنا ہے اس لئے شیخ علیہ وسلم بن تیمیہ رحمہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جو اپنا عمل ہوتا ہے جیسے نماز ہے روزہ وغیرہ ان عمال کا ثواب غیروں کو ہدیہ کرنا ان عمال کا ثواب مردوں کو بخشنا یہ صلف کا طریقہ نہیں رہا ہے اس لئے ہمیں واضح طور سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن پڑھ کر کے اس کا ثواب مردوں کو جو بخشتے ہیں یا اس کو بخشوانے کے لئے مجلسیں منعقید کرتے ہیں بہت سارے لوگ جمع کر کے قرآن پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں چیز ثابت نہیں ہے اس سے متعلق یہتنی بھی روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں اکثر وہ روایتیں جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے موضوع ہیں یا منگلت ہیں یا ضعیف ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مطابق زندگی وزارنے کی توفیق دعا فرما اور بیدتوں سے بچنے کی توفیق دعا فرما ایمان کے ساتھ موت نصف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ